آج جو میسج پاکستان سے گیا ہے وہ بڑا ہی غلط گیا ہے اور اگر انڈیا جو ہے انڈیا نے حکومت شاید سے زیادہ خوش ہو نہیں سکتی اور ہمیں اور ہماری اپوزیشن کو دونوں کو سرکار اپوزیشن کو سوچنا چاہیے اپنے روائیوں پہ اچھا لیکن جب عمران خان صاحب وہاں گئے تو وہاں پر نہ آزاد کشمیر کے صدر تھے یعنی مسعود خان صدر مسعود خان صاحب اور جو وزیر عاظم ہیں آزاد کشمیر کے تو وہ وزیر عاظم بھی نہیں تھے وہاں سپیکر بھی غالباً نہیں تھے وہی بات ہے کہ اس طرح کے دنوں میں بھی ہم ایک ساتھ نہیں ہوتے بطار قوم آج کا دن بھارت کے لیے جہاں تک کاشمیر کا سوال ہے بڑی کامیابی کا روپ میں دیکھا جا سکتا ہے آج پانچ فروری ہے اور آج پاکیتان میں کاشمیر دیوست منائے جاتا ہے اس کو منانے کے لیے پاکیتان کے پردھان منطری عمران خان نیا جی پاک اوکپائیڈ کاشمیر یا آزاد کاشمیر جو پاکیتان میں کہا جاتا ہے وہاں گئے تھے پر پیوکی پاک اوکپائیڈ کاشمیر کی کسی بھی جن پرتیدی نے یمنان خان سے ملنے سے انکار کر دیا اور نہ ہی ان کی سبحہ میں آئے اس ابمان کی جلن پر وہاں کے بیوہدی دلوں نے یہ کہہ کر نمک چھڑک دیا کہ کاشمیر کا سعودہ یمنان خان نے بھارت سے خود ہی کیا ہے اس گھٹنا کرم کے بارے میں ہم چھرچا اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کھریں گے پر اس کو وہاں کے ایک مسوہر راجنیتک بسلے سک ساہید مسود کس نظر سے دیکھتے ہیں آئیے سنتے ہیں یہ کشمیر کے حوالے سے سخت ترین تقریر تھی مریون آواز صاحبہ کی کیونکہ اس میں انہوں نے کشمیر فروش اور سکوت کشمیر جیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور اس کے بعد غالباً عمران خان صاحب کی سپیچ جب شروع ہوئی تو مجھے یہ تاثریں کہ شاید عمران خان صاحب یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے سیاسی لیکن چونکہ مریون آواز صاحبہ بھرپور انداز میں ان کو یہ کہہ چکی نہیں کہ انہوں نے سعودہ کیا ہے کشمیر کا سکوت کشمیر ایک بڑا سخت لفظ ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعائیں کرتا تھا اور یہ دعائیں کرتا تھا کہ مودی جیس جائے تو اس کے بعد یہ سرنڈر کرے کشمیر کو اور یہ سارا تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اس میں سکین ہوئے اور انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ کچھ بھی کر لیں میں ان کو این آروں نہیں دوں گا مناسب سی بات کر کے وہ وہاں سے چل دیئے لیکن ظاہر ہے کہ ڈسٹراب وہ ذہنی طور پر ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں پر اتنی سخت تقریر ہوگی اور اتنے شدید الزامات لگیں گے بلاول بھٹو زیداری صاحب نے بھی ان کو کٹ پت لی اور اس طرح کی جو الفاظ ہیں جو عمران خان صاحب کا مزاج ہے اس سے ظاہر ہے کہ بعض تو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ان کے جملے لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہونا اور بلاول چونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے بلاول کم عمر بلاول جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی تصاویر بھی دیکھی ہوئی ہیں اور ملاقاتیں بھی دیکھی ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے یقیناً یہ بات کافی تکلیف دے کے جب ان کو کٹ پت لی اور پھر وہ جب انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو پپٹ بن جاتا ہے تو وہ بڑا عجیب سا الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو کی پرسنیلٹی کیوں کہ روایتی سیاست دان وہ نہیں تو ان کو یقیناً ڈسٹرپ کرتے ہیں اور پھر مولانا فضلور ایمان صاحب جو ہیں وہ ایک بلکل وہ کہتے ہیں کہ یہ تو منصوبے بنا کر آیا تھا کہ تین حصوں میں توڑنا ہے کشمیر کو اور یہ وہ سارا انہوں نے اپنی بات کی تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اچھا ایک عمران خان صاحب کے جو اس تقریب کے جو ارگنائزرز تھے ان کو ایک بات کا یہ میرا اپنا تاثر ہے کہ ان کو ایک بات کا اس کا پہن کہ اس کا انتظام جب کیا گیا تھا اس تقریب کا کوٹلی میں تو اس کے حوالے سے شاید میرا تاثر ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا تاثر ہے کہ ان کو ارگنائزرز نے اس کو صحیح طرح سے پلان نہیں کیا میں جتنے لوگ موجود تھے ان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں پروٹیکول کے حوالے سے کیونکہ ہوا یہ کہ صبح جب عارف الوی صاحب گئے تو عارف الوی صاحب نے وہاں پہ جو آزاد کشمیر کی دستو سار اسیمبلی ہے وہاں سے انہوں وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا اور وہاں پہ وزیر آزم آزاد کشمیر بھی موجود تھے راجہ فاروق حیدر صاحب میں بات کر رہا ہوں صدر کی یعنی عارف الوی صاحب لیکن جب عمران خان صاحب وہاں گئے تو وہاں پہ نہ آزاد کشمیر کے صدر تھے یعنی مسعود خان صدر مسعود خان صاحب وہ اس وقت غالباً اسیمبلی میں خطاب کر رہے تھے اور جو وزیر آزم ہیں آزاد کشمیر کے وہ چونکہ مسلم لیگ نون کے ہیں تو وہ وزیر آزم بھی نہیں تھے وہاں اسپیکر بھی غالباً نہیں تھے اور وہاں پر جو ہے وہ صدر بھی نہیں تھا آزاد کشمیر کے تو وزیر آزم جو ہیں وہ اپنی کیابنٹ کے شیخ رشی صاحب نے الگ جلسہ کیا اپنا ان کے عوامی مسلم لیگ کے ظاہر ہے وہ انہوں نے جلسہ کیا اور بڑا ان کا بھی جلسہ تھا میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی ترتیب ایسے ہم بحیشت قوم ہے کہ اس طرح ایک اچھا میسیج جاتا تقاریر تو پھر جو ہوئی سو ہوئی لیکن یہ کہ اگر وہ وزیر آزم آزاد کشمیر موجود ہوتے وہاں پہ صدر ہوتے کم سے کم تو کشمیر میں تو سلطان محمود صاحب ہمارے بھائی ہیں سلطان محمود صاحب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں پہلے پارٹی میں رہے ہیں وہ ایک سال پہلے شاید پی ٹی آئی کے وہاں پریزیڈنٹ ہوئے ہیں لیکن وہ عمران خان صاحب کو برخال سے وہاں پہ جو مقامی سرکاری جو آزاد کشمیر کی شخصیات ہیں ان کو ہونا چاہیی تھا اور ریسیو کرنا چاہیی تھا اچھا اب تو یہ تو ایک تو بات ہو گئی اب یہ سیاست تو چلے ہی آگے لیکن وہی بات ہے کہ اس طرح کے دنوں میں بھی ہم ایک ساتھ نہیں ہوتے بطور قوم دوسری جو بات ہے میں جو بات ہے کہ کہہ رہا ہوں بارواری کہ تاریخ میں ہم اٹھا کے دیکھیں نا گھر تو تو ہم تقاریل کرتے ہیں بہت اچھا ہے ہم جلسے کرتے ہیں بہت اچھا ہے ہم ریلیز نکالتے ہیں بہت اچھا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا اور پریکٹیکلی کیا کیا کئی کئی دفعہ سفارتکاری اور کئی دفعہ جنگ اور جنگ جب کرتے ہیں آپ تو اس میں اب یہ نہیں دیکھتے کہ آپ جنگ ہارے ہیں یا جیتے ہیں کیونکہ اس کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے تو بات ہی ہوتی ہے ساری کے اور یہ میں کوئی اس اس کو آپ اسلامی تاریخ اٹھا لیں آپ اس کو کرشنز کی تاریخ اٹھا لیں آپ اس کو ہندووں کی تاریخ اٹھا لیں کسی مذہب کی یا اور کوئی تاریخ کی جنگ آپ اٹھا لیں تو اس میں فیصلہ تاریخ کرتی ہے تو بات یہ اصل بات یہ کہ آپ اس بات کو کشمیر جو ہے ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ سفارتکاری سے حل ہو جائے یہ معاملہ سفارتکاری سے حل ہونے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اور جنگ بھی مسائل کا حل نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر ایک ہمیں کوئی کوئی مزید پریشر بیلڈ کرنا ہوگا مذاکرات پہ جانے کے لیے بھی جاتے امران خان صاحب نے بات کی نا کہ امن کے راستے کھولے ہیں آرمی چیف نے بھی کہا امن کے راستہ کھولا ہے بالکل کھولا ہے لیکن اس امن کے راستے تک لائے کیسے جائے مدی سر صاحب کو کسی ہے کاسمیر نے منانے کا عدیس پاکیتان کو یہ دکھانا ہے کہ پاکیتانی جنتہ جمہو کاسمیر کے لوگوں کے ساتھ ہے اپرچارک روپ سے اس کی شروعات 2004 سے ہوئی جب پورے پاکیتان میں اس کو منائے جانے لگا اتحاس میں اگر پیچھے جائیں تو پانچ پھروری 1932 کو جمہو کاسمیر کے کچھ اسٹھانیے لوگوں نے اپنے تتکالین ڈھوگڑا راجہ کے خلاف کچھ اسٹھانیے مانگوں کو لے کر آواز اٹھایا تھا پاکیتان اس کو تو 1948 میں یونائٹیڈ نیشن دوارہ پاریت جمہو کاسمیر میں جنمت سنگرہ کے آدیس سے جوڑ دیتا ہے آپ لوگوں کو گیاٹی ہوگا کہ پاکیتان کی شروع سے ہی یہ منسہ تھے کہ جمہو کاسمیر چونکہ مسلم بہولی پردیس ہے اس کا راجہ ہندو ہے اس کا اس کا بلے پاکیتان میں ہو جانا چاہیے پر جمہو کاسمیر نے بلوچیٹان کی طرح ستانتہ پرابتی کے کچھ دین باد ہی 22 اکٹوبر 1947 کو پاکیتان نے جمہو کاسمیر کو اپنے میں سامل کرنے کے ادیش سے اپنی سینہ جمہو کاسمیر میں داخل کر دیا پرنام سروپ چتکالین جمہو کاسمیر راجہ حریسی نے بھارت کے ساتھ بلے کا پرستاو 26 اکٹوبر 1947 کو سویکار کر لیا بدلے میں بھارتی سینہ جمہو کاسمیر میں پہنچی پاکیتانی سینکوں کو باہر نکالنے کا کام شروع ہوا اسی بیچ یونائٹیڈ نیشن دوارہ جد بیرام گھوشت کر دیا گیا اس کار جس بھاگ سے پاکیتانی سینہ باہر نہیں نکل پائی وہ آج کا پاک اکٹوپائیٹ کاسمیر یا جسے پاکیتان آجاد کاسمیر کہتا ہے اس کا جنم ہوا بھارت اس مسئلے کو نجائج حرکت پاکیتان کے کرنے سے سنجکت راشت کا دروازہ کھٹھٹایا سنجکت راشت دوارہ اس سمدھ میں تین آدیش دیئے گئے تھے پہلا پاکیتان اپنی پوری سینہ جمہ کاسمیر کے پورے بھاگ سے ہٹا لے گا دوسرا بھارت بھی اتنی سینہ پورے جمہ کاسمیر میں رکھے گا جتنا لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جڑی ری ہو اور تیسرا انتراشتی پربیکچکوں کی اپستیتی میں جنمت سنگرہ کرائے جائے گا اور جمہ کاسمیر کے لوگوں کو یہاں بکلپ دیا جائے گا کہ یا تو وہ بھارت میں سامیل ہو جائیں یا وہ پاکیتان میں سامیل ہو جائیں یا وہ اپنا سوطنطر اسٹیت بلائی رکھے پاکیتان کو یہ پتا تھا کہ اگر جنمت سنگرہ ہوا تو کبھی بھی جمہ کاسمیر کی جنتہ پاکیتان میں سامیل ہونا سوکار نہیں کرے گی اس لئے پاکیتان نے اپنی سینہ وہاں سے نہیں ہٹائی اور آج تک یونائٹی نیشن کے آدیش کا پالن نہیں ہو پایا پر پاکیتان اس کا دوست بھارت پر ڈالتا ہے جو اس کی ہمیشہ سے آدت رہی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے